آئیڈ فیٹ اور چربی اتنی بڑھی ہے نا یہی چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر رہے ہیں لیکن کب کر رہے ہیں سٹارٹ کرنا ہے دو دار چوبیس سٹارٹ ہوگا ہر بندے نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ اپنا گول اچیف کر رہے ہیں لیکن اب کیا کریں گے نئے سال سے سٹارٹ کریں گے آگے ہے نئے سال آپ ریڈی ہیں ٹھیک ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو یار آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی آپ کو پروپر ڈائیٹ پلانس فالو کرنے پڑیں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تین چار ٹپس بتا دیتا ہوں اگر آپ ویڈ لوس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا گیا کرنا چاہیے بہت امپورٹنٹ یہ والی ٹپس ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہیلڈی وے میں رہ کے آپ اچھا اپنا ویڈ لوس کریں تو آپ کو چاہیے سب سے پہلے اپنی نیند کو آپ نے بیٹر کرنا ہے اپنی سکس ٹو ایٹ آرز آپ نے ہیلڈی سلیپ لینی ہے آپ نے اس کے ساتھ آپ کو پروپر ڈائیٹ کرنا بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو پروپر ڈائیٹ کا خیار رکھنا پڑے گا آپ کو ڈیفیسٹ کیلوریز میں جانا پڑے گا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کیلوریز کیا انٹیک کر رہے ہیں کون سی کیلوریز انٹیک کر رہے ہیں بیڈ کیلوریز یا گوڈ کیلوریز اس میں فار ایکزمپل آپ کہتے ہیں کہ یار میں پیزہ کھا لیتا ہوں بات سے ایک دن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا یہ فلی رونگ ہے آپ کو ہیلڈی کیلوریز انٹیک کرنے چاہیے آپ کو پروٹین کاربز فائبر گوڈ فیٹ یہ سب چیزیں آپ کو انٹیک کرنے پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنا بیلی فیٹ ختم کرنا ہے تو آپ کو یہ دو چیزیں جو سب سے پہلے بتائیے یہ بہت ضروری ہے تیسرے نمبر میں میں آپ کو جو ٹپس دینے والا ہوں وہ ہے کہ یار آپ ورک اوٹ اگر دو دو گھنٹے کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم دو دو تین تین گھنٹے کاڑیوں کرتے ہیں صبح بھی جاتے ہیں ووک کے لیے شام کو بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہمارا فیٹ ختم نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا یہاں پہ ضرورت ہے کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ دو دو گھنٹے صرف بھاگ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے پر ایکزمپل آپ پچھلے چھ سال سے یا دو سال سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں آپ اپنی ووک اور رننگ کے اوپر آپ نے زور دیا آپ کی سٹرینٹھ ٹریننگ جو ہے وہ زیرو ہے اب آپ کی باڈی کنورٹ ہو چکی ہے یوزٹو ہو چکی ہے آپ کا جو پانچ چھ کلو ویڈ لوس ہونا تھا دس کلو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے یا بیس کلو ہونا تھا اب آپ کی باڈی کا ضرورت ہے یا آپ کا ماسک جو ہے لٹک رہے ہر بندے کی یہ بھی ایک شکایت ہوتی ہماری چیسٹ لٹک گئی ہے ہمارا بیلی فیٹ لٹک رہے بازو لٹک گئے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں ہماری سکن بھی ٹائٹ ہو تو آپ کو یہاں پہ نیوٹریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو پروپر ٹریننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈائیٹ کو آپ نے ہمیشہ بیلنس رکھنا ہے ایک ہی چیز کو آپ نے نہیں کھانا یا ایک ہی چیز آپ نے فولی کٹ آف نہیں کر دی ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں جس سے کارب سورس ہوتے ہیں ہنرجی سورس ہے اور بہت ضروری ہے اس کے بینہ ہم رہ نہیں سکتے وہ فولی کٹ آف کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں ویکنس بہت زیادہ ہوگی ہے اب کیا کریں اب ہمارے چہرے سے رونک اڑگی ہے ہمارے بال گرنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ نہ ہی کوئی فیٹ کھا رہے ہوتے ہیں نہ ہی وہ پروپر پروٹین لے رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ پروپر اپنا جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ویٹ لاز تو آپ یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اگر آپ کو پروپر گائیڈ لائنس سہی ہیں یا میرے ساتھ ٹرینی کرنی ہے تو نیچے واتس اپ یا کال نمبر میرا مجود ہے انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ آن لائن بھی ٹرینی کر سکتے ہیں اور اچھی گائیڈ لائنس لے کے اپنے آپ کو فیٹ کر سکتے ہیں تینکیو